موسیقی دیپیکا بادوکون انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس اور پروڈیسر کے پچانے جاتی ہیں اور اس سے پہلے وہ ایز این موڈل بھی کام کر چکی ہیں دیپیکا بادوکون کا شمار ہوتا ہے سب سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے والی بولیوڈ فلم انڈسٹری کی ایکٹریس کا کیونکہ ان کا کام ہی اتنا بہترین ہوتا ہے کہ ہر ڈائریکٹر چاہتا ہے کہ ان کی مووی کا حصہ رہے دیپیکا بادوکون تو جس کے لئے دیپیکا بادوکون بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ چارج کرتی ہے اور بہت خوشی پروڈیسر اور ڈائریکٹر ان کو وہ اماؤنٹ پے بھی کر دیتے ہیں دیپیکا بادوکون کو اپنے فلمی کریئر میں اب تک تین فلم فیر اوارڈ سے نوازہ گیا ہے اور دیپیکا بادوکون جو کہ ایک موڈل تھی انہیں فرس ٹائم ایکٹنگ کا موقع ملا کنڈڈا فلم میں فلم کا نام تھا ایشوریا جو کہ 2006 میں ریلیز ہوئی تھی باکس آفیس پر اس فلم کو محدود سی کامیابی میلی تو اس کے بعد شاروخان کی نظر پڑی دیپیکا بادوکون بہت اور انہیں اپنی فلم اوم شانتی اوم میں لیا جو کہ 2007 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں دیپیکا بادوکون نے دبل کریکٹر نبھایا اور ان کو اس فلم میں ان کی ایکٹنگ کے لیے بیسٹ فیمیل ڈیبیو ایکٹر کا ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا دیپیکا بادوکون کی اگر کریئر بیسٹ موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں لو آج کل، کوکٹیل، یہ جوانی ہے دیوانی، چننائی ایکسپریس، باجی راو مستانی، پدماوت، گولیوں کی رس لیلا، رام لیلا، پیکو اور اس کے علاوہ انہوں نے ہالی ووڈ مووی ٹرپل ایک، تریٹرن آف ایکزینڈر کیج جو کہ 2017 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں بھی کام کیا ہے دیپیکا بادوکون کے ایز ان ایکٹریس اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی تھی پدماوت جو کہ 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس لیلیز ہونے کے بعد دیپیکا بادوکون نے شادی کر لی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے فیمیس ینگ انرجیٹک سٹار رنویر سنگھ سے 2018 میں شادی کرنے کے بعد دیپیکا بادوکون نے کچھ عرصے کے لیے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کی سال بھر کا ریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے جوائن کیا اور ان کی ریسنٹلی ریلیز ہونے والی مووی کا نام ہے چھپاگ جسے میگنا گزار دارک کر رہی ہیں اور ایک ریل لائف پر بیسڈ مووی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے ہسپنڈ رنویر سنگھ سٹارر مووی 83 بھی ہے جو کہ اس سال ریلیز ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی کافی اکمی موویز ہیں جس کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیپیکا بادوکون کا کمپلیٹ کریر انیلائز کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل باکس آفیس کلیکشن باکس آفیس پر ان موویز کا ریجل کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل آرننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو 15 ستمبر 2006 کو ریلیز ہونے والی کننٹا لینگویج کی مووی ایشوریا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اندراجید لینکیش نے اور یہ ایز این ایکٹریس دیبیگا بادوکون کی ڈیبیو مووی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا اوپندرہ نے اس فلم کا ویڈت تھا 3 کروڑ انڈیمیس فلم کے کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 14 کروڑ 30 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے دیبیگا بادوکون کی یہ کننڈا مووی ایک سے بھی ہٹ فلم کھرا دی گئی تھی 9 نومبر 2007 کو ریلیز ہونے والی مووی اوم شانتی اوم یہ بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں دیبیگا بادوکون کی ڈیبیو مووی تھی اور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اور یہ شاروخان سٹار ریٹ چیلی انٹرٹینمنٹ کی ایٹھ کے توسط سے یہ فلم بنی تھی فلم کی لیڈ کاسٹ میں شاروخان دیبیگا بادوکون ارجن راپالس ریاستال پڑے کرن کھیر شامل تھے فلم کا ویر تھا 40 کروڑ اس فلم نے انڈیا میں 78 کروڑ 17 لیکس کا کلیکشن کیا اور اس فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 148 کروڑ 16 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے دیبیگا بادوکون کی بولیوڈ انڈیسٹری میں ڈیبیو مووی اوم شانتی اوم ایک لوگ بسٹر فلم کرا دی گئی تھی پندر آگت و آتا راٹ کو ریلیز ہونے والی مووی بچنا اے حسینو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا صدات آنن نیو اور فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور، دیبیگا بادوکون بیپاشا باسو، نانیشہ لامبا کنال کپور شامل تھے فلم کا ورڈ تھا 23 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوئے 36 کروڑ 19 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے FNC میں ہٹ کرا دی گئی تھی 16 جنواری 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی چاننی چوک ٹو چائنا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا نیخے لیڈوانی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، دیبیگا بادوکون میتھون چکروتی، رنبیر شوریش شامل تھے فلم کا ورڈ تھا 62 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 29 کروڑ 46 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی فارواری 2009 میں ریلیز ہونے والی مووی بلو اس فلم میں دیبیگا بادوکون میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے 31 جولائی 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی لو آج کل اس فلم کو ڈارک کیا تھا انتیاز علی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان، دیبیگا بادوکون ریشی گپور شامل تھے فلم کا ورڈ تھا 56 کروڑ اور اس فلم میں انڈیا میں 66 کروڑ 56 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ہٹ فلم کا راہ دی گئی تھی اکتوبہ 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی میں اور میسیس کھننا اس فلم میں دیبیگا بادوکون نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 26 فروری 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی کارتک کالنگ کارتک اس فلم کو ڈارک کیا تھا ویجے لوانی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں فرحان اختر، دیبیگا بادوکون رام کپور اور شیفالی شاہ شامل تھے فلم کا ویجر تھا 20 کروڑ انڈیا میں سویڈ نے 26 کروڑ 92 لیکس کی کلیکشن کی اور ایک ایوریز فلم کرا دی گئی تھی 30 اپریل 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی ہاؤس فل اس فلم کو ڈارک کیا تھا ساجد خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، دیبیگا بادوکون رتیج دیش موک، ارجن رام پال لارا دتا، جیا خان اور بومن ایرانی شامل تھے ہاؤس فل مووی کا ویجر تھا 47 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 75 کروڑ 62 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ٹھٹ فلم کرا دی گئی تھی 20 اگر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی لفنگے پرندے اس فلم کو ڈارک کیا تھا پردیت سرکار نے اور فلم کی لیڈ کاس میں نیل نیتن مگیش، دیبیگا بادوکون شامل تھے، فلم کا ویجر تھا 19 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 21 کروڑ 77 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج فلم کرا دی گئی تھی 26 نومبر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی بریک کے بعد فلم کو ڈارک کیا تھا دانش اسلم نے اور فلم کی لیڈ کاس میں عمران خان اور دیبیگا بادوکون شامل تھے، فلم کا ویجر تھا 22 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 17 کروڑ 64 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلاف فلم کرا دی گئی تھی 3 دیسمبر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی کھیلیں گے ہم جی جان سے اس فلم کو ڈارک کیا تھا آسو توج گواری کرنے اور فلم کی لیڈ کاس میں ابیشک بچن، دیبیگا بادوکون سکندر خیر شامل تھے فلم کا ویجر تھا 39 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں جس 5 کروڑ 1 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی اپریل 2011 کو ریلیز ہونے والی مووی دم مارو دم اس فلم میں دیبیگا بادوکون نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے بار آگر 2011 کو ریلیز ہونے والی مووی آر اکشن اس فلم کو ڈارک کیا تھا پرکاش جھانے اور فلم کی لیڈ راست میں امیتہ بچن، دیبیگا بادوکون سیف علی خان، منوز باشپائی اور پراتک بابر شامل تھے فلم کا بیٹھا 53 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 40 کروڑ 40 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلاپ فلم کرا دی گئی تھی 25 نومبر 2011 کو ریلیز ہونے والی مووی دیسی بوائز اس فلم کو ڈارک کیا تھا روہی دھون نیوہ فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، جون ایبرائن، دیبیگا بادوکون شامل تھے فلم کا بیٹھا 54 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 42 کروڑ 40 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک فلاپ فلم کرا دی گئی تھی 13 جلی 2012 کو ریلیز ہونے والی مووی کوکٹیل اس فلم کو ڈارک کیا تھا اہمی ادھا جانیا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان، دیپیکا بادوکون ڈیانا پینٹی، ڈیمبل کا باڈیا بومن، ایرانی شامل تھے اور فلم کا بیٹھا 53 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 71 کروڑ کا کلیکشن کیا اور ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی 25 جنوری 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی ریز 2 اس فلم کو ڈارک کیا تھا ابباس مستان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان، دیپیکا بادوکون انیل کپو، جان ایرانی شامل تھے فلم کا بیٹھا 94 کروڑ اس فلم نے انڈیا میں 100 کروڑ 45 لیکس کا کلیکشن کیا اور ایک سیمی ہٹ فلم کرا دی گئی تھی مہیں 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی بومبے ٹاکیز اس فلم میں دیپیکا بادوکون نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 31 مہیں 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی یہ جوانی ہے دیوانی اس فلم کو ڈارک کیا تھا آیان مکردی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور دیپیکا بادوکون عجیدی آروے کپور کالکی شامل تھے فلم کا بیٹھا 75 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں کرا دی گئی تھی 9 آگرد 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی چنائے ایکسپریس اس فلم کو ڈارک کیا تھا روحی چھہٹی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان اور دیپیگا بادوکون شامل تھے فلم کا ایٹھا 115 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 227 کروڑ 13 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے وائلڈ بارڈ کلیکشن میں 424 کروڑ 54 لیکس کے اور کلیکشن کے حساب سے چنائے ایکسپریس ایک بلوگ بسٹر فلم کرا دی گئی تھی 15 نومبہ 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی گولیوں کی رس لیلا رام لیلا اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنجے لیلا بانساری نے اور فلم کی لیڈ کاس میں رنگیر سنگھ اور دیپیگا بادوکون شامل تھے فلم کا ویر تھا 88 کروڑ انڈیا میں کلیکشن میں 116 کروڑ 33 لیکس اور ورڈ ورڈ کلیکشن میں 207 کروڑ 33 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم میں ہٹ کرا دی گئی تھی کیس میں 2014 کو ریلیز ہونے والی اینیمیٹڈ مووی کوچہ دییا اس فلم کو ڈارک کیتا سندریا آر ایشون نے اور اس فلم میں وائسز استعمال کی گئی تھی رجنی کان دیپیگا بادوکون شوبانہ اردھی اور جیکی شروف کی اور کلیکشن کے حساب سے یہ اینیمیٹڈ مووی ایک ڈیزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی 12 ستمہ 2014 کو ریلیز ہونے والی مووی فائنڈنگ فینی اس فلم کو ڈارک کیا تھا ہومی ادھاجانیہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دیپیگا بادوکون نصیر الدین شاہ ڈنبل کا باڑیا شامل تھے فلم کا ویئر تھا 29 کروڑ اور اس فلم میں انڈیا میں 35 کروڑ 91 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک ایر اس فلم کرا دی گئی تھی 24 عطوبہ 2014 کو ریلیز ہونے والی مووی ہیپی نیو یار اس فلم کو ڈارک کیا تھا فارا خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان دیپیگا بادوکون ابھیشک بچن سونو سود بومن ایرانی شامل تھے فلم کا ویئر تھا 150 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 203 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 8 میں 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی پی کو اس فلم کو ڈارک کیا تھا سجید سرکار نے اور فلم کی لیڈ کاس میں عمیتہ بچن ڈیپیگا بادوکون اور ارفان خان شامل تھے ان تینو اکٹر کی بہترین پوفارمنس والی مووی پی کو کا بجٹ تھا 42 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 79 کروڑ 77 لیڈ کے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلم کرا دی گئی تھی 27 نومبر 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی تماشا کو ڈارک کیا تھا امتیاز علی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپوڑ ڈیپیگا بادوکون جاویج شیخ شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 87 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 67 کروڑ 26 لیکشن کی اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی 18 دسمبر 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی باجی راو مستانی اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنجے لیلا بنسالی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر سنگھ ڈیپیگا بادوکون پریانکا چوکلا شامل تھے فلم کا بیٹ تھا 145 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 184 کروڑ 20 لیکشن کی اور اس فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن تھے 355 کروڑ 61 لیکشن کے اور کلیکشن کے حساب سے باجی راو مستانی گھٹ فلم کرا دی گئی تھی 5 جنوری 2017 کو ریز ہونے والی ہالی ووڈ مووی ٹرپل ایکس ریٹن آف ایکزینڈر کیج یہ ہالی ووڈ میں ڈیپیگا بادوکون کی ڈیبیو مووی ثابت ہوئی اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ڈیپیگا بادوکون اور وین ڈیزل اور اس فلم کا ویر تھا 85 ملین ڈالر اور اس فلم نے پوری دنیا سے 346 ملین ڈالر کا کلیکشن کیا اور کلیکشن کے حساب سے ڈیپیگا بادوکون کی ہالی ووڈ ڈیبیو مووی بھی ایک سوپر ہٹ فلم کرا دی گئی تھی جون 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی رابطہ اس فلم میں ڈیپیگا بادوکون نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 25 جنوری 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی پدما ود اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنجے لیلا بنسالی نے اور اس فلم کی لیڈ گاسپ میں ڈیپیگا بادوکون شاہد کپور رنمیر سنگھ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 200 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 302 کرو 15 لیکس کے کلیکشن کی اور اس فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن میں 571 کروڑ 98 لیکس کے اور کلیکشن کے حساب سے پدما ود اگلوگ بسٹر فلم کرا دی گئی تھی اور ایز این ایکٹریس یہ اب تک کی تقریباً سال بھر کا گیپ لیا بولی ووڈ فلم انڈسٹری سے اور آج کل ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے دسمبر 2018 کو ریلیز ہونے والی شاروخ انسٹارلر مووی زیرو اس فلم میں دی بیگا بادوکون نے سپیشل اپیرنس دیا تھے تو اگر اب ہم ذکر کرتے ہیں دی بیگا بادوکون کی اپنی موویز کی تو ان کی اگلے ہفتے ریلیز ہو رہی ہے مووی چھپا یعنی دس جنوری 2020 کو ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم اور اس فلم کو ڈاریک کر رہی ہیں فیمیز ڈاریکٹر میگنا گزار اور اس فلم کی ریلکاس میں دی بیگا بادوکون اور وکران میسی شامل ہیں اور یہ فلم جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دس جنوری 2020 کو تیٹرز پر ریلیز ہو رہی ہے اور یہ فلم کلیش کرے گی عجید دیوکن اور سیف علی خان سٹارر مووی تنہ جید انسانگ واریر سے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس فلم کا کیا بنتا ہے دی بیگا بادوکون کی نیکس اپ مووی کا نام ہے ایٹی تھری اور اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں کبیر خان اور فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگ دی بیگا بادوکون تاہر راج اور ساکیب سلیم شامل ہے ایٹی تھری ایک بائیو پک ڈراما مووی ہے جو کہ 1983 کے کیرکٹ ورلڈ کپ پر پیسڈ ہے اور اس فلم میں رنویر سنگ مشہور آل رانڈر کپل دیو کا کریکٹر نیوانے جا رہے ہیں اور یہ فلم دس اپریل دو ہزار دیس کو تیٹرس پر ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دی بیگا بادوکون کی تیسری اپکمنگ مووی کا نام ابھی فائنل نہیں کیا گیا ہے لیکن شکن بٹرا نے اناؤنس کیا ہے کہ اس فلم میں وہ دی بیگا بادوکون کو لیں گے اور کاس میں انہوں نے دی بیگا بادوکون آنانیا پانڈے اور صدحات چکرویدی شامل ہیں اور یہ فلم بارہ فروری دو ہزار اپریلیس کو تیٹرس پر لیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہالی ووڈ پروجیکٹ ٹرپل ایکس فور کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ دی بیگا بادوکون کو اپروچ کیا گیا ہے اور اگر یہ فلم بنتی ہے تو ان کا ساتھ دیں گے وین ڈیزل اور یہ فلم اگر شوٹ پر جاتی ہے تو دو ہزار اکیس میں کسی ورس تیٹرس پر لیس کے لیے پلین کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار اٹھارہ میں اناؤنس کی جانے والی مووی سپنا دیدی کا بھی یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کیونکہ یہ فلم اناؤنس کر دی تھی ویشال بھردواج نے اور اس فلم میں وہ پیکو کے بعد عرفان خان اور ڈی بیگا بادوکون کو ایک ساتھ پھر دیکھنا چاہتے تھے ایک ساتھ کام کروانا چاہتے تھے ان سے لیکن انفورچنیٹلی یہاں پر عرفان خان کی طویت خراب ہوتی ہے اور ہیل ٹیشوز کی وجہ سے وہ اپنے علاج کے غرض سے انڈیا سے باہر چلے جاتے ہیں ابھی تو عرفان خان کی واپسی ہو چکی ہے اور وہ آج کل ایک مووی میں کام بھی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر عرفان خان اور ڈی بیگا بادوکون اس فلم کے لیے بھی ٹائم نکالے اور اگر ایک فلم سیڈ پر آتی ہے تو یہ فلم دو ہزار بیس کے انڈ یا پھر دو ہزار اکیس میں کسی بھی ور تھیڑ پر لیے پلین کی جا سکتی ہے تو ویور ڈی بیگا بادوکون کی ان اب کمی موویز میں آپ کو سب سے زیادہ شدت سے کن کن موویز کا انتظار ہے اور یہ موویز باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اسی سلسلے میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی ووڈ کی سپر ایکٹریس ڈی بیگا بادوکون کا کمپلیٹ کریر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود ڈی بیگا بادوکون کی تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہے کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیو میں آپ کن کن سپر شیٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو آپ سب کا بہت بہت شکریہ